پینڈورا پیپرز کی تحقیقات ابھی تک مکمل کیوں نہ ہو سکی؟ پی ٹی آئے اور حکومت کا ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیوں؟ شہباز شریف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پینڈورا پیپرز کے جرا کے بعد سے پچھلی حکومت کی شروع کی گئی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں اقتصادی اور توانائی کے بہران کی حل ہونے کے بعد پینڈورا پیپرز کی تحقیقات مکمل کی جائیں گی پی ٹی آئے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے پینڈورا پیپرز میں نام آنے والوں کی تحقیقات میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے پینڈورا پیپرز کے اجرا کو نو ماہ گزر چکے ہیں جس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کے ارکان، آلہ حکام، میڈیا مالکان اور کاروباری خاندانوں سمیت سات سو سے زائد پاکستانے بھی شامل ہیں پچھلی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہو سکیں آئی سی آئی جے نے تین اکتوبر دوہزار اکیس کو دنیا بھر کے چھے سو صحافیوں کے اشتراک سے پینڈورا پیپرز جاری کیا چار اکتوبر دوہزار اکیس کو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کے لیے پی ایم انسپیکشن کمیشن یعنی پی ایم آئی سی کے تحت ایک سیل تشکیل دینے کا حکم دیا تھا فیکٹ فائنڈنگ سیل کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی مدد فراہم کی سابق چیئرمن پرائم نیسٹر انسپیکشن کمیشن احمد یار نے بتایا کہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تشکیل دیا گیا فیکٹ فائنڈنگ سیل تحقیقات مکمل کرنے کے لیے مہارت سے کام کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب اس سال اپریل میں پی ٹی آئی حکومت سے نکلی اس سیل نے تقریباً ساٹھ فیصد کام مکمل کر لیا تھا جو اسے پی ایم سپیکشن کمیشن نے سوپا تھا احمد یار نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ اس تحقیقات کی کیا حیثیت ہیں کیونکہ نئی حکومت نے چارٹ سمحال لیا ہے انکواری رپورٹ کی حقیقت پر بات کرتے ہوئے شہباز شریف حکومت میں وزیراعظم کے معاون خصوصی نے بتایا کہ انکواری رپورٹ وزیراعظم آفیس میں پڑھی ہے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ ابھی تک آگے کا کوئی راستہ تیہ نہیں ہوا ابھی تک اس فائل کو کسی نے نہیں پڑھا ہو سکتا ہے کہ پی ایم اسپیکشن کمیشن کے نئے چیئمن اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے چیئمن پی ایم آئی سی کی تقروری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ تقروری جلد متوقع ہے حکومت کے باخبر ذرائع نے بتایا کہ چار سمحالنے کے بعد مقلوت حکومت کو بہت سے چالنجز بالخصوص مالی اور توانائی کے بہران کا سامنا کرنا پڑا اقتصادی اور توانائی کے بہران کے حل ہونے کے بعد پینڈورا پیپرز کی تحتیقات مکمل کی جائیں گی مسلم لیگ نون کی قیادت میں حکومت نے روہ سال دس اپریل کو چار سمحالہ تھا اور تقریباً تین ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کسی نے انکواری رپورٹ بھی نہیں پڑھی اس سے قبل دوہزار سولہ میں جب پاناما پیپرز میں نواز شریف کے خاندان کے کچھ افراد کے نام سامنے آئے تھے تو آپوزیشن جماعتوں بالخصوص پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے اس پر سڑکوں پر آ کر سپریم کورٹ آف فاکستان سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا بعد ازا سپریم کورٹ آف فاکستان نے معاملے کی تحقیقات کے لیے مشترکت تحقیقات ٹیم تشکیل دی جس کا نتیجہ بھلاخر اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی نا اہلی کی صورت میں نکلا کئی سیاسی رہنماؤں نے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات کی رفتار پر اپنے تحافظات کا اظہار کیا ہے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئے اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے ان کی تحقیقات کے لیے اتنی دلچسپی کیوں نہیں دکھائی جن کے پینڈورا پیپرز میں نام آئے جیسا کہ پاناما پیپرز میں کیا گیا تھا پینڈورا پیپرز کے اجرا کو نو ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود کسی بھی حکومت نے آفشور ہولڈرز کی تحقیقات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جنہوں نے لاکھوں ڈالر خفیہ طور پر آفشور دائرہ اختیار میں رکھے ایسے ہی مزید دلچسپ واقعات کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے فیس بک پیج